محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل آپ سے التماسے سور فاتحہ کی جا چکی ہے پھر بھی میں بھی ایک مرتبہ التماس کر رہا ہوں ہمارے آج کی مجلس کے بانی جناب زیدی صاحب حضرت شہید رابع کی نسل سے ان کے جد امجد شہید رابع ہیں جن کا بڑا مرتبہ ہے اور دہلی میں ان کا مزار موجود ہے آپ حضرات ان کے والد سید زلفقار حسین فاضل مقبل دہلوی ان کے جد امجد حیدر حسن اور ان کے والد جناب مولانا محمد کامل شہید رابع ان تمام ارواح قدسیہ کو اور ان کی والدہ سیدہ خرشیدہ خاتون اور تمام مؤمنین و مؤمنات مرحومین شہدہ خصوصیت کے ساتھ اسی مسجد کے بزرگوار پیش نماز حجت الاسلام مولانا سید محمد جعفر صاحب مرحوم شہید ان تمام کی روحوں کو اپنے سورہ حمد و سورہ اخلاص سے شاد فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والاخرین امام المرسلین وخاتم النبيین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا اهل بيته الطیبین الطاہرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات بر محمد اللہ سبحانه وحبیبنا 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 ایک مرتبہ وربل انتر صلوات بر محمد اللہ سبحانه وحبیبنا 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 برادراني عزیز قرآن حکیم نے انسان کی کرامت و عظمت کو محفوظ رکھنے کا کوئی نسخہ چھوڑا نہیں ہے یہ انسان ہے جو خود اپنے ہاتھوں اپنی کرامت اور اپنی عظمت کو کھو دیتا ہے ورنہ قرآن تو بنیادی طور پر انسان کو اس کی کرامت اس کی عظمت اس کی شرافت اس کی نجات اس کی بقا یاد دلاتا رہتا ہے نسخے تجویز کرتا رہتا ہے انسان کو اس کی بنیادی طور پر جو اس کی خلقت میں عظمت پوشیدہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے یہ مضمون بھی بہت دلعویز مضمون ہے اور میں بہت اس کو اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس وقت انسان کی فکر اتنی پراکندہ ہو چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو اہمیت دیتا ہے انسان کے علاوہ یہ یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس صدی کا عصر حاضر کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ انسان کے لئے ہر چیز اہم ہوتی جا رہی ہے بجز انسان آج کی سیاست آج کی اقتصادیات آج کی سائنس آج کی تعلیم آج کی تربیت ہر چیز آپ تنقیدی نگاہ ڈالیں اس میں ماں سوائے انسان ہر چیز کی اہمیت ہے پروردگار آلم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تمام کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لئے اور یہ انسان کی کجفکری ہے کہ وہ خود کائنات کے اندر ایک تسخیر شدہ شئے بن کر رہ گیا ہے اس سے بڑا زیاں کیا ہوگا اس سے بڑا زیاں اور نقصان کیا ہوگا انسان کو جو جو چیز بلندی اتا کر سکتی ہے اور ثبات بخش سکتی ہے وہ قرآن مجید نے تجویز کی ہے اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے اور اسے مسلسل عروج جو ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہتی ہے وہ صرف اور صرف ایک شئے ہے وہ یاد خدا بزرگان محترم جوانان عزیز برادران عزیز خواہران عزیز ہماری عزت ہماری شرفت ہماری کرامت ہماری عظمت ہمارا وجود سب کچھ اگر عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک قوت کے سہارے سے ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے یاد خدا اس سے غافل نہ ہو میں نے قرآن مجید کی صرف ایک مختصر سی آیت کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اعلان الہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ صرف ذکر خدا سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں دل کا رک جانا الگ ہے دل کا مطمئن ہو جانا الگ ہے دل کا اتمنان یہ آیت کریمہ بڑے آثار رکھتی ہے ابھی جب میں اس مجلس میں شرکت کے لئے آمادہ ہو رہا تھا تو میرے ایک عزیز تشریف لائے اور تذکرہ ہوا کسی ازدراب قلب کا تو میں نے انہیں یہی آیت تجویز کی اور اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی آیت پہ آج گفتگو کی جائے قرآن مجید کی تو صفت آپ کو یاد ہوگی میرا یہ جملہ مقرر ارز کر چکا ہوں قرآن مجید کی ایک صفت یہ کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت شروع کیجئے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتی ہے قرآن کی کہیں سے تلاوت کیجئے بسم اللہ سے لے کر و الناس تک کہیں سے قرآن پڑھئے قرآن کی آیتیں ذکر مصطفیٰ سے جڑ جائیں گی قرآن کی آیتیں ذکر مرتضیٰ سے جڑ جائیں گی قرآن کی آیتیں ذکر حضرت زہرہ سے جڑ جائیں گی قرآن کی آیتیں ذکر کربلا سے جڑ جائیں گی یہ صفت ہے قرآن کی اور اس کی کئی وجہیں آئیں ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں ان زوات مقدسہ میں ان وجودات مقدسہ میں اور قرآن میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمع کا رشتہ ہے نام اور صاحبِ نام یہ لکھا ہوا قرآن دو دفتیوں کے درمیان یہ صرف اسم کی حیثیت رکھتا ہے اسم ہے اسم نام مسمع قرآن کا نام ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسمع قرآن اسم اور مسمع کی بحث ذہن نشین ہوگی آپ کے مگر چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے لیے یاد دلا دوں جو مثال خود میں دے چکا ہوں اس سے پہلے کراچی کے ممبر پر کئی برس پہلے البتہ جو مثال یہ تھی کہ اس مجلس کا آپ نے اعلان کیا یہ مجلس فلان صاحب پڑھیں گے میرا نام لکھ دیا آپ جب وہ لکھا ہوا نام لوگوں نے پڑھا تو ان کے ذہن میں میرا تصور آ گیا بہت سی جگہوں پر مائک سے اعلان ہوا کہ اسلام پورے کی مسجد میں مجلس اعضاء برپا ہوگی اور اس میں فلان صاحب پڑھیں گے خطاب کریں گے سن کر بھی میرا نام بولا گیا اور آپ نے سنا اور سن کر بھی میرا ایک تصور خطیب کا ایک تصور آپ کے ذہنوں میں آ گیا یہ لکھا ہوا جو نام ہے میرا کتنا ہی حسین لکھا ہو کتنا ہی خوبصورت لکھا ہو کتنا ہی بڑا جلی حرفوں میں لکھا ہو کتنا ہی سنہرے حرفوں میں لکھا ہو اسے لا کر آپ ممبر پہ رکھ دیں اب جب مجمع آئے کہے خطیب کہیں کہ یہ کیا موجود ہیں کہے صاحب یہ خطیب نہیں ہے خطیب کا نام ہے آپ کہے نہیں اسی سے مجلس کا حق ادا ہو جائے گا کوئی اس بات کو باور نہیں کرے گا وہ نام میرے ہی وجود کا اشارہ ہے بلکہ میرے وجود کا حصہ ہے حکمت کی ابتدائی کتابوں میں وجود کے چار اقوار یا چار فیزز بیان کیے گئے ہیں ایکزسٹنس کے ایک ہے وجود کتبی ایک ہے وجود لفظی ایک ہے وجود ذہنی ایک ہے وجود عینی یا وجود خارجی وجود کتبی یعنی لکھا ہوا وجود وجود لفظی یا ملفوظی بولا ہوا وجود وجود ذہنی جو ذہن میں ہے وجود عینی جو خارج میں ہے یہ چاروں ایک ہی وجود کے چار چہرے ہیں چار رخ ہیں چار اقوار وجود ہیں چار انحائے وجود ہیں مگر جب تک صرف بولا جائے گا نام اس کے آثار کچھ اور ہوں گے جب تک لکھا جائے گا اس کے آثار کچھ اور ہوں گے ذہن میں تصور ہوگا خطیب کا پھر بھی مجلس کا حق ادا نہ ہوگا جب تک کہ خطیب کا وجود عینی و اصلی و خارجی ممبر پر نہ آ جائے قرآن مجید اسم کی حیثیت رکھتا ہے قرآن مجید ایک وجود ہے قطبی لکھا ہوا وجود ہے قرآن مجید لکھا ہوا ایک وجود ہے جو حافظوں کی زبان پر ہے قاریوں کی زبان پر ہے وہ ایک وجود ہے وجود ملفوغی یا وجود لفظی بولا جا رہا ہے قرآن وہ جو حافظوں کے ذہنوں میں ہے وہ ہے قرآن مجید کا وجود ذہنی یہ تینوں وجود مل کر درد ملت کا مدعوی نہیں کر سکتے جب تک کہ وجود عینی قرآن کا نہ مل جائے قرآن قرآن عینی وجود خارجی وجود ناپق ذات گرامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تمام ہستیاں جو اس ذات گرامی سے منیت کا رشتہ رکھتی ہیں جس کو مصطفی کہہ دیں کہ یہ منی مجھ سے ہے اگر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ علی منی وانا من ہو تو پھر علی بھی وجود عینی قرآن ہے مصطفی کہہ دیں فاطمہ تو بغعت منی فاطمہ میرا جزو ہے فاطمہ بھی وجود عینی قرآن ہے اگر مصطفی فرما دیں حسن و منی تو حسن بھی وجود عینی قرآن ہے اگر مصطفی کہہ دیں حسین و منی تو حسین بھی وجود عینی قرآن ہے اسی لئے ہم ان وجودات مقدسہ کو قرآن ناطق کہتے ہیں اور یہی سبب ہے کیونکہ یہ وجود قرآنی ہے یہی وجود عینی قرآن ہے تو کوئی آیت کہیں سے بھی پڑھئے ان کے ذکر سے وابستہ ہے کہیں سے قرآن پڑھئے وہ قرآن نہیں ہے وہ ذکر محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بزرگ ملتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے کیسی محرومی اسی محرومی ہے کلام خالق کلام رازق مالک کا کلام پڑھنے کا دل نہیں چاہتا کیسی محرومی اسی محرومی عشق ہونا چاہیے قرآن سے قرآن پڑھیں گے تو یاد خدا بھی قائم رہے گی یاد مصطفیٰ بھی قائم رہے گی یاد اہل بیت مصطفیٰ بھی قائم رہے گی اور جب قرآن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور قرآن کے حوالے سے خدا قرآن کے حوالے سے نبی قرآن کے حوالے سے اہل بیت نبی کو پہچانیں گے تو کبھی کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکے گا ممکن نہیں ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب ہو جائے قرآن کہیں سے بھی قرآن پڑھئے اسی آیت کو لے لیجئے آگاہ رہو کہ صرف ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں درمیان میں عرص کر دوں چونکہ مجمع میں بہت سے حضرات ہوں گے جو ڈاکٹروں نے ان سے کہہ رکھا ہوگا کہ آپ ذرا دل کا خیال رکھئے گا اب یہ دل کا مرض بڑھتا جا رہا ہے شعرہ تشریف فرمائیں یہ تو کسی کا دل بیمار نہ ہو تب بھی اسے بیمار ڈال دیتے ہیں لیکن وہ بیمار یہ دل جس کا ذکر غزل میں ہوتا ہے شعر میں ہوتا ہے وہ الگ ہے وہ بڑی اچھی بیماری ہے بری بیماری نہیں ہے آزار محبت وہ آزار ہے جس کے لئے انسان پیدا ہوا ہے میرا جملہ پرانا ہے انسان پیدا ہی ہوا ہے صرف عشق کرنے کے لئے عشق غرض خلقت انسان عشق ہے عشق لیکن یہ بیماری جو اس کے علاوہ ہو جاتی ہے یہ آیت قرآنی وہ آیت ہے کہ اگر اسے آپ اپنے ورد میں رکھیں تو انشاء اللہ کبھی دل کے بیمار نہیں ہوں سلام اللہ سلام آیت آیت یہ آیت جو شخص اپنے ورد میں رکھے ذکر میں رکھے اور سجدے میں جا کر یہ آیت پڑھے اس کا دل ہمیشہ سلامت رہے گا انشاءاللہ میری اس گزارش کے بعد اس مجمع میں اگر کوئی کارڈیالوجسٹ ہوگا یا ہارٹ سپیشلسٹ ہوگا تو ضرور ناراض ہوگا کہ آپ نے ایسی دوہ اتنی عام کر دی لیکن بہرحال ہم ممبر پہ آتے ہی ہیں دوہ باٹنے کے لیے یہ ممبر یہ زندگی تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ شفاعت تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ دوہ تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ محبت تقسیم کرنے کی جگہ ہے یہ ممبر نفرتیں تقسیم کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ فضائے مجلس یہ فضائے مجلس یہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں دوہ تقسیم ہوتی ہیں بہرحال ایک وجہ تو میں نے یہ ذکر کی کہ قرآن کہیں سے پڑھئے وہ ذکرِ آلِ محمد سے جڑ جاتا ہے دوسری وجہ بھی ہے قرآن معجزہ ہے محمد اور آلِ محمد کی زباعتِ قدسیہ بھی مستقل معجزہ ہیں اور معجزے اور سحر میں فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹتا ہے اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تائید کرتا ہے محمد کی ذاتِ گرامی خود معجزہ ہے قرآن معجزہ ہے قرآن محمد کی تصدیق کرے گا محمد قرآن کی تصدیق ذاتِ گرامی علی ابن ابی طالب خود ایک بڑا معجزہِ الٰہی ہے قرآن بھی ایک بڑا معجزہِ الٰہی ہے علی ہمیشہ قرآن کی تصدیق کریں گے قرآن علی کی تصدیق کریں گے ذاتِ گرامی زہرہ ایک معجزہِ الٰہی ہے قرآن بھی ایک معجزہِ الٰہی ہے یہ اس کی تصدیق کریں گی وہ ان کی تصدیق کرے گا کربلا خود ایک معجزہ ہے کربلا صرف سانحہ نہیں ہے کربلا صرف ایک علمیہ نہیں ہے کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کربلا ایک معجزہ ہے اور قرآن بھی ایک معجزہ اس لئے قرآن کربلا کی تائید کرے گا کربلا قرآن کی تائید کرے گا کہیں سے آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے بابستہ رہیں کربلا کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن پڑھئے حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھئے حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھئے زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کہیں گے کہ میں نے مکرر اسی وقت اسی گفتگو میں باقی معصومین کا نام تو لیا لیکن جناب زہرہ کے نام پر خصوصی طور پر ٹھہر گیا ایک خصوصی عظمت اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں کیا کروں اس نام اس ذات کے ساتھ ایسی خصوصی عظمت جڑی ہوئی ہے کہ خود جب یہ ذات گرامی آتی تھی تو نبوت کھڑی ہو جاتی ہے صحیح ترمیزی اٹھا کے دیکھیں صحیح ترمیزی اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تھی تو حضرت ختمی مرتبت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے اپنی جگہ بٹھاتے تھے خود اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے اپنی جگہ بٹھاتے تھے یہ ہے عظمت معجزہ ہے ان کی ذات معجزہ تو یہ رشتہ ہے ان ذوات مقدسہ ان کو پہچاننا ہو تو قرآن سے ہی پہچانی ہے کسی بشر کے کلام سے مت پہچانی ہے عجیب انداز سے بفتگو آگے بڑھ رہی ہے بے اختیار بتاؤں اب درمیان میں آگئی ہے بات تو ارز کرتا جائے جناب زہرہ کا نام قرآن میں کیا ہے متاؤں یہ بات میں کہیں کہہ چکا ہوں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آپ حضرات اتنا ولایت علی پہ زور دیتے ہیں امامت علی پہ زور دیتے ہیں قرآن میں صراحتا نام علی کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب میں بتا چکا ہوں آپ کو جو یہ کہے کیوں نہیں ہے اس سے فورا کہیے پوری جرعت علمی کے ساتھ کیا کہا کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ کہاں نہیں ہے موسیقی 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 قرآن نے کہا نہیں ہے نام علی اولا تو ابھی میں نے چند فقروں سے پہلے چند جملے قبل جو میں نے عرض کی ہے پورا قرآن نام علی ہے پورا قرآن نام علی ہے یہ لکھا ہوا قرآن نام علی ہے ذات علی عین قرآن ہے اس سے ہٹ کر سورہ حمد سے لے کر آخر تک کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی عنوان سے نام علی موجود نہ ہو سورہ حمد میں تو دو مرتبہ نام علی ہے بسم اللہ کی بے نام علی ہے صراط المستقیم نام علی ہے اس کے علاوہ بھی کہیں علی کو امام مبین کہا گیا کہیں علی کو صراط مستقیم کہا گیا کہیں علی کو ایمان کہا گیا کہیں علی کو اذان کہا گیا کہیں علی کو انسان کہا گیا کہیں علی کو امام کہا گیا مختلف نام علی ابن ابی طالب کے قرآن مجید میں جاب بجاب بکھرے ہوئے ہیں اور جس سورے میں بسم اللہ نہیں ہے اس سورے میں علی کا نام ادناللہ رکھا گیا ادناللہ وعین الباری یا لہو صاحب سمع و بصر اے بھر وہ فرد جس کو سماعت و بصارت نصیب ہے سن لے یہ علی ہے جو ادناللہ بھی ہیں عین اللہ بھی ہیں من عطا فیہ نصوص بخصوص حلب اجماع عوامن ینکر جس کی ذات گرامی کے لئے خاص طور پر نصوص نازل ہوئی ہوں کیا عوام کے اجماع سے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے حلی اللہ بھی جس کی ذات گرامی کے لئے خاص طور پر نصوص جس کی ذات گرامی کے لئے خاص طور پر نصوص یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو اور اسلوب گفتگو سے نامانوس ذہن کوئی سوال پیدا کر لے اور وہ یہ کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام حضرت علی کے نام ہیں اور جا وجہ قرآن میں آپ کے نام بکھرے ہیں اولاں تو یہ بات ہم نے نہیں کہی اپنی طرف سے ہمیں حضور بتا گئے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے یہ سب حضور بتا گئے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ذات میں صفتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی کمالات کا مجموعہ ہے کتنے نام ہیں اللہ کے اتنے نام ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا آج تک اور قیام قیامت تک کوئی احصا اسماء الہیہ کا نہیں کر سکے گا نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد دوسرا مرتبہ کس ذات گرامی کا ہے حضرت ختمی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کے کتنے نام ہیں بے شمار نام ہیں حضور کے بھی بہت سے نام ہیں بعض علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں جس میں اسماء اے گرامی پیغمبر کا ذکر کیا ہے اس کی شرح لکھی ہے کیوں اتنے نام ہیں اس لئے کہ اوصاف زیادہ ہیں آخر اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو اللہ نے جتنے اپنے اوصاف اس مخلوق میں آ سکتے تھے وہ سارے اوصاف اس میں پیدا کر کے بھیجے تمام کے تمام اوصافِ ذاتِ باری تعالی ذاتِ گرامی پیغمبر میں پائے جاتے ہیں ماں سوہ دو وصفوں کے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ معبود ہے یہ عبد ہے عبد معبود نہیں بن سکتا مخلوق خالق نہیں بن سکتا یہ ممکن نہیں ہے محال ہے انقلابِ ذاتی ممکن نہیں ہے اب یہ فلسفے کے مسائل ہیں آپ حضرات اپنے مقامی علماء سے بھی کچھ رجوع کیا کریں ایسا نہیں کہ لاہور علماء سے خالی ہے مگر ہوتا یہ کہ جو نعمت نصیب ہوتی ہے اس کی قدر شناسی کم ہو جاتی ہے نفسیات یہ جو نعمت نصیب ہوتی ہے سہل الحصول آسانی سے جو مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا انسان قدر النعمت کی عادت ڈالیں اور نعمت کی شناخت پیدا کریں بہرحال لاہور ہمیشہ علماء ودباء مفکرین شعراء دانشوروں مفکروں کا مرکز رہا ہے لاہور اور آج بھی ہے لاہور خالی نہیں ہے بہرحال اس وقت میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بزم میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ منظور صاحب تشریف فرمائے پرودگار ان کے توفیقات میں ضفع فرمائے اور آپ سب ان کے دست و بازو بن جائیں اور ان سے وابستگی دراصل مقام مرجعیت سے وابستگی ہے چونکہ یہ نمائندے ہیں مرجع عالی قدر مرجع عظیم الشان مجتہد مجدد حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی لاہوری آپ اپنی چیز کی قدر نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے علماء سے بھی رجوع کریں فلسفہ منطق کلام مسائل احکام سیکھتے رہیں پڑھتے رہیں کلاسیں ہفتوار کلاسیں منعقد کریں جو بچے مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں وہ تو داخل ہو جاتے ہیں جو بچے مدرسے میں داخل نہیں ہوتے وہ ہفتوار کلاسیں لگائیں علماء کے پاس جائیں بچے ہی نہیں جوان بھی جائیں بزرگ جائیں بوڑے جائیں مولانا صاحب مرنے سے پہلے ایک مسئلہ تو صحیح سیکھ لوں یہ جذبہ ہونا چاہیے عربتن الاللہ بہرحال یہ مسئلہ فلسفہ کا ہے کہ ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے یہ فلسفہ کا ایک دقیق مسئلہ ہے اس دقیق مسئلے کو میں سمجھاتا اس طرح سے ہوں محسوس مثال دے کر کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو آپ ذہن میں رکھیں بیٹا بیٹا ہی رہے گا چاہے جتنا بڑا ہو جائے باپ باپ رہے گا چاہے جتنا ضعیف ہو جائے باپ اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا بدی مثال ہے مگر کیسے سمجھاؤں اسی کو کہتے ہیں انقلاب ذاتی ذات میں انقلاب ممکن نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں پروردگار عالم خالق ہے محمد عربی مخلوق ہے یہ مخلوق ہے مخلوق رہیں گے وہ خالق ہے خالق رہے گا وہ معبود ہے یہ عبد ہے وہ معبود ہے معبود رہے گا یہ عبد رہیں گے یہی تو کمانے ہیں جن کا فاصلہ برقرار ہے باقی کوئی فاصلہ اس بندے میں اور اس معبود میں نہیں پایا جاتا مسلمان معرفت مصطفیٰ تو پیدا کرے جتنے اوصاف حضرت حق سبحانہ و تعالی ہیں وہ سب اس خود خالق نے اپنے اوصاف بدرجہ کمال جتنا ذرف مخلوق کا تھا اس درجے تک اپنے تمام اوصاف ذات محمد عربی میں سمو کر رکھ دی ہے وہ وہ رحمان ہے اس کی رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے وہ رحیم ہے اس کی رحمیت کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے وہ کریم ہے اس کے کرم کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے وہ سبور سبور شکور ہے اس کے ان اعصاف کا بھی اظہار ہوتا ہے تو ان کی ذات کرامی سے اس لئے اس کے نام بہت ہیں تو ان کے نام بھی بہت ہیں اور بعد پھر یہیں رک نہیں جاتی حضور حضور ہیں مگر حضور ایک نفس رکھتے ہیں حضور ایک جان رکھتے ہیں حضور کے نفس کا نام ہے علی یہ میں شاعری تھوڑی کر رہا شاعری مشکور حسین یاد صاحب کا کام ہے جناب پروفیسر حسن عسکری صاحب کا کام ہے شاعری اور بہت سے شعرہ یہاں ہوں گے مگر میں اس وقت انہی دو بزرگ مرتبہ شعرہ پر نگاہ ٹھہر رہی ہیں شاعری ان کا کام ہے میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے قرآن نے بتائی ہے یہ قرآن نے بتایا ہے کہ علی نفس رسول ہے اور یہ مسئلہ اپنی جگہ تیش ادا ہے کہ یہ اوساف جو ہیں اوساف صفتیں یہ جسم میں نہیں ہوتی نفس میں ہوتی ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے یہ شاعر ہیں شاعری ایک وصف ہے ان کی زبان میں یہ وصف ہے کوئی سخی ہو سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کوئی شجاع ہو شجاع جسم میں ہوتی ہے کوئی صبر کرنے والا ہو سبات قدم کا مظاہرہ کرتا ہو سبات قدم یہ قدم ہوتی ہے روح میں سخاوت ہوتی ہے نفس میں سخاوت ہوتی ہے اگر نفس میں سخاوت نہیں ہے تو ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو انسان غصب کرے گا عطا نہیں کرے گا سخاوت 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 قدم نفس میں اگر نہیں ہے تو پاؤں کتنے ہی بڑے کیوں نہ میدان میں ٹھہ رہیں گے نہیں سخاوت انسان کے نفس میں صفات ہوتے ہیں اعصاف نفس میں ہوتے ہیں علم روح اور نفس میں ہوتا شجاعت روح اور نفس میں ہوتی سخاوت روح اور نفس میں ہوتی صبر و صبات قدم روح اور نفس کے اعصال جتنے اعصاف ہیں انسانی اعصاف یہ سب نفس میں ہوتے ہیں نہ کہ جسم میں اگر نفس میں کوئی وصف ہوتا ہے تو شجاعت صرف ہاتھی سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے اگر واقعی کوئی شجاعت ہے تو اس کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر دیکھ لے کسی کو تو پورا لشکر زور نگاہ پر ٹھہرا لیتا ہے ہوتی آپ نعرے ہیدری لگا رہے ہیں لیکن میں حضرت علی کا تذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں اب اس کے بعد والے فقرے میں نگاہوں پر لشکر روکنا علی کا نہیں ابو طالب کا کارنامہ تاریخ شاہد ہے لگاہ جاہد ابو اسلام حضرت ابو طالب رہی سلام 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 ساتھ ساتھ چلیے ابھی تقریر ایک جملہ بھی آگے نہیں بڑھئی ہے پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر یہ سب باتیں جو ہیں وہ سب جملے موتر ریزا ہیں اب پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر مضمون تو شروع ہی نہیں ہوا مضمون ذہن میں رہے ہیں لیکن ابھی ابھی تو پوری تقریر ایک جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے اور وہ جملہ صرف تمہیدی جملہ تھا تمہیدی جملہ یہ تھا کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھو ذکر آل محمد سے جڑ جاتا ہے اس ایک تمہیدی جملے کی وضاحتیں چل رہی ہیں اس کے بعد تمہید کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے مضمون ابھی شروع تمہید پہ ٹھکی ہوئی ہے تقریر لیکن بات کہاں تک پہنچی کہ یہ اوصاف نفس میں ہوتے ہیں اگر نفس میں شجاعت ہے تو پھر ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وجود وجود مبارک خود ذرہ بن جاتا ہے ایک وجود لشکر بن جاتا ہے ایک انداز نظر دیغ کا کام کر جاتی ہے اور ہم میں ٹھائر کے تاریخی حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب شاعری کر کے چلے گئے خطابت کر کے چلے گئے خطابت تو مجھے آتی ہی نہیں ہے تاریخ پڑھئے غور سے تاریخ میں ایک جنگ ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے اس وقت یہ جنگ ہوا کرتی تھی حرب الفجار یہ حرب یہ جنگ وہ تھی کہ عربوں میں کرپشن بہت آ گیا تھا جرائم بہت آ گئے تھے مکہ شہر امن الہی تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے بلکہ اس کے پہلے سے جب سے زمین کی خلقت ہوئی ہے مرکز زمین مکہ ہے مرکز زمین قعبہ ہے نافِ زمین قعبہ ہے اور جو مارڈن جیوغرافیہ دا اور سائنس دا لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے وہ میرا مذاق اڑائیں تو میں انہیں حوالہ دے دوں کہ یہ بھی مارڈن سائنس سائنٹسٹ کچھ ایسے ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جائیے دمشق میں ایک ہسٹورین ابھی موجود ہے جو مذہبی انسان بظاہر نہیں ہے ہسٹورین ہے اس کا نام ہے احمد دعود میری نگاہوں کے سامنے میری موجودگی میں امریکہ سے کیناڈا سے مختلف ملکوں سے ہسٹری میں اور ہسٹوریوگریفی میں اور جیوگریفی میں اور جیولوجی میں کام کرنے والے بہت سے سائنس دا اس کے پاس آئے اور اس نے اپنی تھیسس پیش کی کہ یہ زمین جو پھیلی ہے وہ مرکز بست زمین قعبہ ہے اصل نقطہ قعبہ ہے قعبے سے ساری زمین پھیلی ہے مرکز زمین قعبہ ہے بہرحال یہ حوالہ دیکھے آگے بڑھنا قعبہ پہلے سے شروع سے امن الہی ہے حرم امن الہی امن الہی ہے اس امن الہی ہے نقطہ 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 لہی ہے امن الہی ہے قعبہ شروع سے حرم امن الہی ہے لیکن بہرحال وہاں کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو ایک مسئلہ بن گیا اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اس فسق و فجور کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور باقاعدہ صفبندیاں ہو گئی جنگ شروع ہوئی کچھ وہ خاندان تھے جو فسق و فجور میں مبتلا تھے کچھ وہ خاندان اور قبیلے تھے جو اس کے خلاف جنگ کر رہے تھے جو خلاف جنگ کر رہے تھے فسق و فجور کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان میں بنی حاشم تھے ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے بنی حاشم نے فسق و فجور کے خلاف جہاد کیا ہے ہمیشہ اور یہ تو زندہ تاریخ ہے تو جو لشکر محاذ جنگ پر جاتے تھے تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں آپ جا کر مستند تاریخ پڑھنے بطور خاص تاریخ یعقوبی پڑھنے تاریخ یعقوبی میں ہے کہ لشکر جاتے تھے کبھی کبھی اس میں حضرت ابو طالب جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے بزرگوں کی شان یہی ہوتی ہے جوانوں کو بھیج دیا کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے اب تاریخ میں یہ جملہ آتا ہے کہ لشکر والے آتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ ضرور چلا کریں صرف آپ کی موجودگی سے ہمیں فتح حاصل ہو جاتا ہے صرف ابو طالب کی موجودگی سے لشکر کو فتح حاصل ہو جاتی ہے یعنی ابو طالب تلوار نہیں اٹھاتے جنگ نہیں کرتے صرف موجود ہوتے ہیں تو وجود کی برکت سے فتح حاصل ہو جاتی ہے ایسا کوئی شجاہ ہو تو اس کے زیر سایہ جو شجاہتیں پروان چاہتی ہیں یا محمد بنتی ہیں یا علی بنتی ہیں جانے ابو طالب 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 تو مثال میں یہ بات آگئی زبان پر آج مقصود نہیں تھا یہ بیان مقصود صرف یہ تھا کہ صفات نفس میں ہوتے ہیں ذاتِ گرامیِ الٰہی ذاتِ حقِ سمدی حضرتِ حق سبحانہ وتعالی اس کی ذاتِ گرامی میں اصاف ہیں کمالات ہیں اس لئے اس کے نام بہت ہیں ہاں حضرت کی ذاتِ گرامی میں اصافِ الٰہیہ ہیں اخلاقِ الٰہیہ کا پیکر ہیں اس لئے ان کے نام بہت ہیں اور جو ان کا نفس ہے چونکہ اصاف نفس میں ہوتے ہیں نفس کون ہے نفسِ نفی سے پیغمبر ہے علی قرآن نے کہا یہ نفسِ رسول ہیں رسول نے کہا ہے کہ یہ میرے نفس ہیں تو حلی کے اندر اتنے کمالات ہوں گے جتنے محمد میں ہیں ماں سوائے منصبِ نبوت علی نبی نہیں ہیں علی رسول نہیں ہیں رسالت ختم ہو گئی امام المرسلین پر نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین پر علی امانتدار ختم نبوت ہے علی محافظ ختم نبوت ہے علی کے اندر بھی سب اصاف ہیں وہ سب اصاف جو پیغمبر میں تھے وہ سب صفتیں پیغمبر کی علی میں آئیں کیوں نہ آتی زبان چسا چسا کے پالا تھا علی جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی عمر تیس برس تھی جو بھائی تیس برس بڑا ہوتا ہے اور جو بھائی تیس برس چھوٹا ہوتا ہے تو بھائی تھوڑی وہ گویا باپ بیٹے کی طرح ہوتے ہیں رسول مولا علی کو گود میں لیتے تھے نہلاتے تھے دلاتے تھے کپڑے پناتے تھے کندے پہ بٹھاتے تھے مکہ کی گلیوں میں کوچوں میں لے کے گھومتے تھے غار حیرہ میں لے کے جاتے تھے اسی لیے اسی لیے چونکہ غار حیرہ میں لے کے جاتے تھے اسی لیے جبرائیل اگر پیغمبر کے بعد کسی سے معنوس تھے تو بس حلی سے پیغمبر کے پاس آتے تھے اللہ کا حکم لے کر وحی لے کر یعنی اپنی ملازمت کا کام لے کر سروس کا کام انجام دینے پیغمبر کے پاس جاتے تھے دل سے خدمت کرنے کے لیے پیغمبر کے ساتھ اہلِ بیتے پیغمبر کے پاس آتے تھے خدمت کرتے تھے ملائکہ خدمت کرتے تھے سید الملائکہ جبرائیل خدمت کرتے تھے خدمت کرتے تھے تو علی کی ذاتِ گرامی میں اصاف بہت ہیں چونکہ اصاف بہت ہیں اس لیے نام بہت ہیں ایک نام سے صرف علی کو نہیں پکارا جا سکتا ہر عالم میں علی کا ایک الگ نام ہر زبان میں علی کا ایک الگ نام ہر سورے میں علی کا ایک الگ نام علی کے نام سے یہ کائنات گونج رہی ہے بہت مرتبہ ہے علی ہر سورے میں علی کا نام یہ تو یاد رکھئے گا جب بھی کوئی کہے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے فوراں کہ یہ کہاں نہیں ہے کتنے نام دکھاؤں علی کے قرآن میں کتنے نام دکھاؤں اپنے مولا کے یہ بھی جملے مطرزہ تھا کہنے دو یہ جا رہا تھا کہ میں حضرت زہرہ کا نام بتاؤں قرآن میں کیا ہے اسی جملے سے آگے بڑھ گئی تھی حضرت زہرہ کا ایک نام تو قوسر ہے اِنَّا اعطَيْنَا کَلْ قوسر اے حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کیا قوسر یعنی فاطمہ یہ ایک نام دوسرا نام بتاؤں جیسے حضرت علی کے آخر کوفوں ہیں کوفوں کوفوں کے معنی کیا ہیں جو ان کا مرتبہ وہ ان کا مرتبہ بہت سی جگہوں پہ شادییں نہیں ہوتی دیکھیں بیچ بیچ میں جو جملے کہتا ہوں نا دو تین لفظوں میں یہ بھی یاد رکھا کیجئے شادییں نہیں ہوتی کوفوں کی تلاش میں اور کوفوں ڈھونڈتے ہیں مال و دولت کے اعتبار سے کوفوں ہوتا ہے صرف ایمان اور کردار کے اعتبار سے اگر یہ معیار ہو تو کہیں رشتوں کا مسئلہ پیدا نہ ہو بے جیتا نہ ہو مال و دولت کے اعتبار سے کوفوں نہ ڈھونڈیے ایمان اور کردار کے اعتبار سے کوفوں ڈھونڈیے حضرت زہرہ کا کوئی کوفوں نہ ہوتا اگر علی پیدا نہ ہوئے ہو جیسے حضرت علی کے بہت سے نام ہیں ایسے ہی حضرت زہرہ کے بہت سے نام ہیں ایک نام الکوثر دوسرا نام لیلت القدر لیلت القدر زہرہ کا نام ہے قرآنی نام انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اب یہاں پر بات آ گئی ہے اگرچہ میرے براہراس موضوع میں نہیں تھی میں کہہ رہا ہوں ابھی پہلی جملے پر ٹکی ہوئے تقریر مگر دیرے دیرے یہ جملہ مکمل تو ہو لے پھر اگر رہ گئی بحث تو آئندہ انشاءاللہ یہ قرآن یہ قرآن جو بسم اللہ سے ون ناز تک ہے اس کا ظرف زمانی نزول ہے لیلت القدر لیلت القدر کیا ہے ظرف زمان ظرف دو ہوتے ہیں نا ظرف زمان ظرف مکان یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کا اعلان جب چھپا ہوگا رقے میں تو اس میں دو چیزیں دی گئی ہوں گی کس جگہ ہوگی کس وقت ہوگی دونوں چیزیں جب کونسائٹ کریں گی تب یہ عمل آپ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اگر لکھا ہوا ہے کہ مثلا چار سفر کو مجلسِ حضاء نو بجے شب میں منقض ہوگی اور آپ نو بجے شب تین سفر کو آ جائیں یا نو بجے شب پانچ سفر کو آ جائیں تو مجلس نہیں ملے گی اب آپ کہیں نو بجے ہیں رات کے نو بجے ہیں تو رات کے نو بجے ہیں لیکن مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات یا آپ نو بجے چار سفر ہی کو پہنچیں مگر اس مسجد کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں تو تاریخ صحیح ہے وقت صحیح ہے مکان صحیح نہیں ہے مکان اور زمان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے اب جناب والا قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے دو ظرف ہے ایک ہے زمان ایک ہے مکان زمان ابھی ابھی اس لفظی قرآن کی بات ہو رہی ہے اس کتبی قرآن کی اسم کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن کریم یہ قرآن عظیم یہ قرآن شریف یہ قرآن مجید یہ قرآن حکیم لیلت القدر میں نازل ہوا یعنی ماہ مبارک رمضان کی تیسویں شب لیلت القدر میں یہ قرآن نازل ہوا یہ لیلت القدر ظرفِ زمانِ نزولِ قرآن ہے مکانِ نزولِ قرآن قلبِ پیغمبر ہے کہاں نازل ہوا قلبِ پیغمبر پر کسی پہاڑ پر نہیں کسی پتھر پر نہیں قلبِ پیغمبر پر لیکن قلبِ پیغمبر پر لیلت القدر میں کونسی چیز نازل ہوئی یہ اسم نازل ہوا یہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی جبرائیل نے آکے تلاوت کی سنائی یہ کتاب جیسے نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا نام کا اعلان ہوتا ہے جیسے آپ حافظ کو بٹھا کے اور قرآن سنیں جبرائیل نے قرآن آکر پیغمبر کو عطا کیا سنایا ربِ اکبر کی طرف سے لیلت القدر میں ظرفِ زمانِ نزول ایسویں شبِ قدر ظرفِ مکان قلبِ پیغمبر مگر میں نے عرض کیا کہ یہ تو اسم ہے آسلِ قرآن وجودِ عینیِ قرآن کیا ہے میں نے کہا یہ وجوداتِ مقدسہ یہ ہیں عینِ قرآن خود ذاتِ محمد عینِ قرآن ہے ذاتِ حسن ذاتِ حسین عینِ قرآن ہے جس زرفِ مبارک میں یہ قرآنِ ناطق نازل ہوئے جس زرفِ مبارک میں حسن نام کا قرآنِ ناطق نازل ہوا حسین نام کا قرآنِ ناطق نازل ہوا اس لیلت القدر کا نام فاطمہ زہرہ ہے سلامت پہدے محمد وعالی محمد آلے محمد فاطمہ کا نام قوشہ ہے فاطمہ کا نام لیلت القادر اور یہ میں نہیں ارز کر رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کہ لیلت القادر میری جدہ باجدہ فاطمہ کا نام ہے اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہہ دینا کافی تھا ہم نے قرآن کو لیلت القادر میں نازل کیا پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا کہ لیلت القادر کیا ہے یہ وَمَا أَدْرَاكَ کہنے کی کیا ضرورت تھی عرب لیل کے معنی نہیں جانتے تھے یا قدر کے معنی نہیں جانتے تھے اتنا کہہ دینا کافی تھا رسول اللہ کا کہ لیلت القادر سے مراد یہ شب قدر ہے تئیسویں رات یا ستائیسویں رات یا اکیسویں رات یا انیسویں رات کافی تھا اِنَّا أَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خود خالق حیرت انسانی میں اضافہ کر رہا ہے استعجاب انسانی میں اضافہ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلت القادر میں اور تم کیا جانو کہ لیلت القادر کیا اور دیکھئے یہ قرآن ہے اس کی فصاحت کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی بلاغت کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی جامعیت کی قسم کھائی جاتی ہے ہم جیسا انسان کوئی لفظ مقرر اپنی زبان سے جاری نہیں کرنا چاہتا مگر کب جب کسی لفظ کو بار بار ادا کرنے میں لذت محسوس ہو ہم نام خدا بار بار لیتے ہیں کیوں نام خدا میں لذت ہے نام محمد بار بار لیتے ہیں نام محمد میں لذت ہے نام علی بار بار لیتے ہیں نام علی میں لذت ہے لیلت القدر خدا بار بار کہہ رہا ہے اِن نام زلنا ہو فی لیلت القدر وَمَا عَدْرَا كَمَا لیلت القدر لیلت القدر خیرم من الف شہر سلامت محمد وآلہ لیلت القدر خیرم من الف شہر لیلت القدر خدоты سبحان لیلت القدر خیرم من الف شہر جس کے دل smoking علی بار باربر کہ آپ نے ہم نے دکھانا دونا ہاتھ بلر کردھائیں نام علی بار 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 محمد یہ ہے زہرہ یہ ہے فاطمہ یہ ہے لیلت القدر جیسے یہ وہ نام ہے یہ وہ ذات ہے جس کے آنے سے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نوانام ہے جس کے نام آ جانے سے لب مشیت شیرینی محسوس کرتا مگر دیکھو بات ہے بات یہ ہے کہ عصمت کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا پردے کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا حجاب یہاں بھی رکھا گیا بار بار فاطمہ فاطمہ نہیں کہا گیا پردہ ڈالا گیا استعارہ استعمال کیا گیا لیلت القدر کہا گیا لیلت القدر اِنَّا اَنزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہزار شہر سے بڑھ کر رہے ہیں اب روایت دیکھ لیجئے روایت کی تفسیر دوسری روایت سے ہوگی اور یہ روایت تمام جید علماء اسلام نے نقل کی ہے کتاب حیات الحیوان میں اٹھا کر دیکھئے علام کمال الدین شافعی نے لکھی ہے لکھتے ہیں کہ الف شہر سے مراد کیا ہے کہ الف شہر سے مراد وہ مدت ہے جس مدت میں اس دنیا پر بنو امیہ کی حکومت رہی بنو امیہ کے حکومت کے مقابلے میں الف شہر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کسی اور کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا بنو امیہ کے مقابلے میں سوائے زہرہ کے نام گرامی کے ایک شب قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ بات درمیان میں آگئی بات صرف ارز کر رہا تھا کہ علی تو علی آئے ہیں جگہ جگہ علی کا نام قرآن میں ہے زہرہ کا نام بھی ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں ہے اس لئے کہیں سے قرآن کا تذکرہ قرآن کی تلاوہ شروع کرو مگر ذکر اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بس توجہ میری طرف مناطف رکھئے کاش یہ بس چند لمحے میں اب گفتگو سمیٹ دیتا ہوں اس لئے کہ اب یہی باور کر لیجئے کہ ایک ہی جملہ پڑھ سکا آج اور کچھ نہیں پڑھ سکا اس لئے کہ تقریر بس ایک جملے پر ٹکی رہی ہے آگے بڑھ ہی نہیں میں تو صرف یہ ذکر کرتا رہا کہ قرآن کہیں سے شروع کرو اہل بیت سے جوڑ جاتا ہے یہ کہنے کے بعد مجھے کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان نہیں ہو سکا تو خلاصہ بیان عرض کر دوں خلاصہ بیان یہ ہے کہ یہ جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں اوصاف جو پیدا ہوتے ہیں نفس انسانی میں یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اوصاف نفس انسانی میں کیسے پیدا ہوتے ہیں شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے سخاوت کیسے پیدا ہوتی ہے حلم کیسے پیدا ہوتا ہے جہالت کیسے دور ہوتی ہے غیض و غزب سے انسان کیسے بچتا ہے جیسے ذکر خدا کرے گا ایک ایک نام گرامی خدا کی کہ ورد سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اوصاف پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے ذکر خدا کریں گے آپ کا نفس کمال تک پہنچتا چلا جائے گا اگر اپنی ذات میں کمالات پیدا کرنے ہیں تو ذکر خدا تو ذکر خدا برائے خوشنودی اے مخدوم انکونیں سیدہ طاہرہ مطاہرہ طیبہ معلیمہ محظمہ زکیہ کفیانی یمنہ بی طالب پاکبی سیدہ فاطمت السہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 بیمار و کمزور تو میں ہوں مگر ساتھ چھوڑا ہے آپ کا مائیک اس لئے اب بیان کو سمیح لیتا ہوں در سے مجلس یہ ہے آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں یادِ خدا سے وابستہ رہنا چاہیے یادِ خدا یادِ رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یادِ رسول یادِ اہلِ بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں خود پروردگارِ عالم نے یہ جملہ جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے مقرر ارز کر چکا ہوں ملتان میں ارز کیا لاہور میں ارز کیا پھر ارز کر رہا ہوں جہاں تک برادرانِ ایمانی برادرانِ اسلامی سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ پورا قرآنِ مجید اگر خلاصہ اس کا کیا جا نیچوڑ ایک جملے میں کہ میسیج آف قرآن کیا ہے پیغامِ قرآن کیا ہے تو بس ایک ہے اللہ انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے میرے انسانوں میرے محمد کی بندگی سیکھ لو بس یادِ خدا انسان سیکھے گا کس سے صرف پیغمبر سے پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا یادِ خدا کیسے کی جائے عظیم ترین یادِ خدا عظیم ترین نسخے ذکرِ خدا نماز ہے نماز یہ نماز جس کی حفاظت کہاں کہاں کی گئی کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی گئی آج ہمارا جوان آزادار آج ہمارے بہت سے لوگ یادِ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں ذکرِ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں دیکھیں تلاوتِ قرآن سے غافل نہ ہو نماز سے غافل نہ ہو یہ سب فضائلِ اہلِ بیت جو میں پڑھ لاتا کہاں سے پڑھ لاتا قرآن سے پڑھ لاتا قرآن کی تلاوت اور نماز یہ نماز حدیعہِ معراج ہے حضور جب معراج پہ گئی تو وہاں سے جو حدیعہ لے کر آئے اس میں سے ایک حدیعہ نماز ہے اور پھر حضور نے کیسی حفاظت کی میدانِ احد میں حضور زخمی تھے حضور خود زخمی تھے میدانِ احد میں آپ کا چہرہ لہو لہان تھا لیکن تاریخ میں ایک عجیب و غریب منظر ہے منظر یہ ہے کہ میدانِ احد میں حضور کے جس میں مبارک سے کافی خون بہ گیا چہرہ لہو سے در تھا آپ کی بیٹی حضرتِ فاطمہ میدانِ احد میں درشیف لائیں حضرت علی نے ڈھال میں پانی کا اندزام کیا اور چلو چلو بی بی فاطمہ زہرہ نے پانی لے کر چہرہِ انور سے خون کو دھویا اس کے بعد آپ نے وضوح کیا اور بیٹھ کر میدانِ احد میں نماز پڑی مسلمانوں عزیزوں جوانوں عزداروں حسینیوں سنو سنو میں کیا سنا رہا ہوں تاریخ ہے نماز پڑی یادِ خدا یادِ خدا کیوں کوئی اتمنانِ بلب کا ذریعہ ہے حمزہ جیسے چچا کا لاشہ پڑا ہوا ہے کس مظلومیت کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے حسد اللہ و حسد رسول اللہ حمزہ شیرِ خدا شیرِ رسولِ خدا حمزہ شفیق چچا حمزہ ستونِ اسلام حمزہ کس دردناک دریقے سے ان کے لاشے کو کاتا کیا تھا شیقہ میں مبارک چاک کر کے جگر چبایا تھا کس نے چبایا تھا سب کو معلوم ہے یہ دردناک مسائب ہیں مگر حضور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک بس منظر سے منظر یاد آتا ہے ایک ہی اوہد کا منظر ہے چند چیزیں میں نے ذکر کی حضور زخمی ہے چہرے پہ لہو ہے حضور کے سرِ مبارک کا لہو حضور کے چہرے پر ہے عزت علی ڈھال میں پانی لے کر آئے بیٹی نے چلو چلو پانی سے چہرہ دھویا ہے حضور نے نماز پڑھی ہے بیٹھ کر حضور کر کے یہ میدانِ اوہد ہے لیکن میدانِ کربلا وہاں حسین نے نماز پڑھی ہے حسین کے چہرے پر لہو ہے مگر کس کا لہو ہے حسین کے چھماہِ اصحر کا لہو اور یہ لہو دھونے کے لیے حسین نے چہرے پہ نہیں ملا ہے اپنے بچے سے خطاب کر کے کہا بیٹا یہ تیرا لہو ہو ہے اسے نہ آسمان قبول کر رہا ہے نہ زمین قبول کر رہی ہے اسے میں اپنے چہرے کا خضاب بنا لیتا ہوں اسی طرح میں تیرے دادا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں اور یہاں بھی ایک بیٹی ہے مگر فرق یہ ہے رسول کی بیٹی میدانِ اوہد میں اس کے چلوں میں پانی ہے حسین کی بیٹی کربلا میں اس کے ہاتھوں میں خالی کوزا اور زبان پر لا تشا لا تشکی بکار عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ مگر نماز وہاں بھی پڑھی رسول نے نماز یہاں پڑھی حسین نے نماز یادِ خدا ہے نماز ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں نماز ہی سے دل قبی ہوتے ہیں نماز ہی سے نفس انسانی کو کمال نصیب ہوتا ہے اور صاف پیدا ہوتے ہیں شجاعت پیدا ہوتی ہے علم نصیب ہوتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے تمام کمالات انسانی پیدا ہوتے ہیں نماز سے اسی لئے دیکھو نماز حسین کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے اٹھایا نہیں مرد بھی سن رہے ہیں خواتین بھی سن رہے ہیں اس لئے بس اب اسی یادِ خدا عظیم ترین یادِ خدا کیا ہے نماز قرآنِ مجید میں ہے عقبِ صلاة علی نکری میری یاد قائم رکھنے کے لئے نماز قائم کرو کیسے کیسے نماز قائم ہوئی ہے سیدِ سجاد کی نماز ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاہوں میں میڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار دھو نمازوں کا سلسلہ جاری ہے رکوعوں کا سلسلہ جاری سجدوں کا سلسلہ جاری عیام کا سلسلہ جاری حدود و دعا کا سلسلہ جاری اور کیسے کیسے جاری رہا ہے بس اتنی نمازیں پڑھی ہیں سیدِ سجاد نے اس حالت میں بھی کہ زخم اتنے گہرے ہو گئے کہ شام سے رہائی کے بعد یہ بات مدینہ والوں کو معلوم ہوئی یہ خبر پہنچی مدینہ اومد پڑا بنی حاشم آگے آگے تھے اور سب سے آگے آگے دو شخصیتیں تھی ایک شفیق چچا محمد حنفیہ ایک ایک جناب عبداللہ ابن جعفر تیار دونوں بزرگائے امام احترام میں کھڑے ہو گئے چچا نے باہیں پھیلا دی چاہتے تھے گلے سے لگائیں سینے سے لگائیں محانقہ کریں ایک مرتبہ نحیف امام نے کہا چچا آہستہ ابھی زخم بھرا نہیں آئے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ یہ مرد کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سن رہی ہیں نا مجلس عورتیں سن کے جائیں کہ جناب بیبی زینب نے کیسے نمازیں پڑھی آئیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک بیبی کی نمازیں شب قضا نہیں ہوئی یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا بیبی بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی اور اسی لئے زندہ نے شام میں سید سجاد نے کہا ہے پھوپی اممہ کیا سبب ہے اب آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور پھوپی نے جواب دیا بیٹا آب و دھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے لئے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کی غزہ بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں خود بھوکی رہ جاتی ہوں پیاسی رہ جاتی ہوں اب جسم میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نمازیں پر سکو اس طرح زینب نے یاد خدا کو قائم رکھا ذکرِ الہی کو قائم رکھا اور نتیجہ کیا ہوا چہرے کا رنگ بدل گیا بالوں کا رنگ بدل گیا جب عبداللہ ابن جعفرِ تیار عبداللہ ابن جعفرِ تیار جنابِ سیدِ سجاد سے مل چکے تو جنابِ سیدِ سجاد نے کہا اس خیمے میں بھوپی امہ ہے اب بھوپی امہ سے مل لیجئے عبداللہ ابن جعفرِ تیار آگے پڑھے خیمے میں قدم رکھا فوراں پلٹ آئے بی بی ماف کیجئے گا مجھ سے کہا گیا تھا یہ زینب کا خیمہ ہے اندر سے آواز آئی عبداللہ تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا میں زینبی ہوں کوئی اور نہیں ارے مسائبِ دنیا نے سر کے بالوں کا رنگ بدل دیا چہرے کی رنگت بدل گئی مگر عبداللہ تم تو پہچاننے سے انکار نہ کر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ٹھہر جائیں چند جملے دعا کے سن لیں آمین کہیں ہمیں فرشِ عذا پر دعا قبول ہوتی ہے ذکرِ حسین کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے پروردگار ہمیں علم و عرفان عطا فرما معبود ہمیں علومِ قرآن اور معارفِ اہلِ بیسِ آشنا فرما پروردگار ملتِ اسلامیہ کو تہذیبِ آلِ محمد کے سانچے میں ڈھال دے معبود ہمارے دلوں میں چراغِ توحید روشن فرما پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامنِ ختمِ نبوت نہ چھوٹے پروردگار ہم ہمیشہ مدرسہِ ولایت سے وابستہ رہیں پروردگار ہماری نسلوں میں اہلِ دین کو خلق فرما پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا میں تیرے کلمہ گوہیں ان کی زندگیوں میں ان کے علم میں ایمان میں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحتِ کاملہ عطا فرما پروردگار جو نادان ہیں انہیں علم و عرفان سے آ راستہ فرما پروردگار جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں کشہدگی عطا فرما پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما ہماری ناچیز عبادتوں کو قبول فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے اپنی رحمت نازل فرما اپنے ولی آخر کو اذنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت و رحمت کا پرچم لہرا دے ایک مرتبہ سورِ حمد اور تین مرتبہ سورِ اخلاص پڑھ کر تمام مرحومین تمام شہدائے راہِ خدا تمام شہدائے راہِ اسلام تمام شہدائے راہِ عزا کو یہ سال فرمائیں تمام شہدائے راہِ خدا تمام شہدائے راہِ خدا تمام شہدائے راہِ خدا تمام شہدائے راہِ خدا